بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلیم جعوید ایم ایس جی ریال سٹیٹ سے آج میں آپ کو نہائیت ہی اہم موضوع کی طرف لے کے جا رہا ہوں آج ہم بات کریں گے کہ جب آپ کوئی پراپٹی خریدنا چاہتے ہیں لیٹس ای یا کوئی پلات لینا چاہتے ہیں یا گھر لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کون کون سی انفرمیشن اس کے لیے کلیکٹ کرنی چاہیے وہ آپ پراپٹی ڈیلر سے بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں اور میکسیمم ذریعہ بھی یہی ہے کہ آپ مارکٹ میں جائیں اور جو پراپٹی ڈیلر آپ کے جانے والے ہیں یا جنرل انفرمیشن لینے کے لیے کسی بھی پراپٹی ڈیلر کو آپ کال کر سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں وزٹ کرنا زیادہ ضروری ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں اور جا کے آفس میں بیٹھ کر تسلی کے ساتھ اس ایریا کو بھی وزٹ کریں جہاں آپ پلاٹ لینا چاہتے ہیں پسند کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں یا ایک جنرل انفرمیشن لینا چاہتے ہیں ناظرین آپ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ جب کسی چیز کی انفرمیشن کلیکٹ کر لیں اچھے طریقے سے اور اس کے کوئی بھی افنڈ بٹ جو بھی آپ کے سوالات ہیں آپ اس کے بارے میں قیمت کے ساتھ ساتھ اس کی خوبیاں اس کی خامیاں اس کے رائٹ لیفٹ اور اوپر نیچے کے سارے سوالات جب آپ پوچھ لیں اور ان کے جوابات آپ کو ریپیٹیشن پریکٹس سے مل جائیں آپ ان سوالات کو ریپیٹ کریں اور جب آپ مطمئن ہو جائیں قیمت سمیت تو پھر آپ فیصلے کی طرف جاتے ہیں کہ میں کس جگہ پہ کس لوکیشن میں کس سوسائیٹی میں پلاٹ لینا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے جو بہت ہی اہم سوال ہے میں نمبر کے ساتھ چلوں گا نمبر ایک اور سب سے اہم نمبر سوسائیٹی کی قانونی حصیت کیا ہے قانونی حصیت کے بارے میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ سوسائیٹیز جو ہیں وہ لانچ کی جاتی ہیں ان کے لیے انو سی اپلائی کیا جاتا ہے گورنمنٹ کے پاس اور جب انو سی لانچ کر دیا جاتا ہے سوسائیٹی کے لیے زمین ایکوائر کر لی جاتی ہے زمین خرید لی جاتی ہے اور اس زمین کو وہ ٹرانسفر کروا لیتے ہیں وہ عام طور پر ریزیڈنشل لینڈ نہیں ہوتی وہ اگری کرچر لینڈ ہوتی ہے جس کو آپ ریزیڈنشل لینڈ میں جب کنورٹ کرواتے ہیں تو اس کے لیے انو سی لیتے ہیں پھر گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں جب آپ ٹیکس دے دیتے ہیں تو پھر ٹی ایم اے تحصیل منجمنٹ اتھارٹی کے اندر سے جا کے آپ اس کا پروینل میپ پاس کرواتے ہیں اس کے بعد وہ پہلا مرلہ ہے جو آپ کو کلیر ہو جاتا ہے انو سی کے بعد تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کون سی سوسائٹی میں پلات لینا چاہتے ہیں یا کون کون سی سوسائٹی میں لینا چاہتے ہیں اور ان کی اس وقت قانونی حصیت کیا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے ان اس قانونی حصیت کو جان لینے کے لیے آپ اور کئی سوال بھی کر سکتے ہیں آپ پراپٹی ڈیلرز سے سوسائٹی کے بارے میں قانونی حصیت کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں اور جو سپیسیفک ایریا ہے جس ایریا میں آپ پلات ابھی لے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ تمام سوسائٹی جو شروع میں لانچ کی جاتی ہیں ان کے پاس ایک لینڈ ہوتی ہے جس کی اوپر وہ نو سی لیتے ہیں جس کی اوپر وہ ٹیکس دے کے اس اگری کرچر لینڈ کو ریزیڈنشل میں کنورٹ کر کے اس کی پلاتنگ کر چکے ہوتے ہیں میں پاس ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ اور لینڈ خرید لیتے ہیں اس کا نو سی اس لینڈ کا ملا ہوا ہے اور جو نیکسٹ لینڈ وہ خریدتے ہیں مزید زمین جو خریدتے ہیں وہ ابھی پراسس میں ہوتی ہے اور آپ جس جگہ پہ پلات لے رہے ہیں کیا وہ لیٹیکیشن کا ایریا ہے کیا وہ اس کا نقشہ میپ پاس ہو چکا ہے کیا اس کا سوسائٹی نے گورنمنٹ کو ٹیکس ادا کر دیا ہے اور کیا اس سوسائٹی نے اس جگہ کا بھی نو سی لے لیا ہے نو سی نو اوبجیکشن سیٹیفکیٹ ایگری کلچر لینڈ کو ریزیڈنشل میں تبدیل کرنے کا ہوتا ہے کہ کوئی سوسائٹی کے پاس یہ اختیار ہے گورنمنٹ نے اس کو دے دیا کہ یہ والی سپیسیفک لینڈ اس کو ریزیڈنشل لینڈ میں تقسیم کی کر کے اس کی پلاتنگ کر کے لوگوں کو سیل کیا جا سکتا ہے تو یہ بہت بڑا سوال ہے پہلا سوال جو میں نے بڑا شارٹ بتا دیا کہ سوسائٹی کی قانونی کیا حصیت ہے یہ آپ کا سوال بنتا ہے پراپٹی ڈیلر سے اور اس کی جو مارکٹ ہے اس سے آپ سوال کریں آپ مختلف طریقے سے یہ انفرمیشن گین کریں نمبر دو وہی پلات جو سوسائٹی تو اوکے سوسائٹی این او سی والی ہے اور جگہ بھی ٹھیک ہے لیکن ابھی جس جگہ پہ آپ پلات لے رہے ہیں کیا وہ بھی این او سی اس کا بھی ہو چکا ہے کیا وہ پلات ہے کیا وہ فائل ہے کیا وہ قسطوں پہ ہے کیا وہ فل قیمت پہ ہے اور کیا اس کا این او سی ٹی ایم میں سے تحصیل منجمنٹ اتھارٹی سے ہو چکا ہے ابھی آ جاتا ہے کہ آپ جس جگہ پہ پلات لینا چاہتے ہیں اس کا تقابلی جائزہ کہ یہ بھی سوسائٹی ٹھیک ہے اور لیٹس سے دوسری سوسائٹی بھی ٹھیک ہے دونوں کو این او سی ہے دونوں کی اتھارٹی اتھینٹیسٹی ہے دونوں کی ٹرانسپیرنسی پہ آپ کو کوئی شک نہیں ہے ابھی آ جائے گا کہ مجھے دونوں میں اس کی قیمت کا تقابلی جائزہ یہاں پلات دس ملے کا پانس ملے کا کتنے کا ہے اور ساتھ والی سوسائٹی میں کتنے کا ہے تو یہ دو چیزیں پہلی بات اس کا این او سی اتھارٹی اتھینٹیسٹی اور دوسری بات یہ ہے کہ ان میں پلات کا اسی پوزیشن میں اگر فائل ہے تو فائل کا دونوں میں کیا ریٹ ہے اور اگر پلات ہے تو پلات کا دونوں میں کیا ریٹ ہے تو قیمت کا تقابلی جائزہ لیٹس اے اگر آپ کو سستہ ملتا ہے جس سوسائٹی میں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ اس میں لے لیں دوسری میں نہ لیں ابھی تیسری بات یہ ہے کہ مستقبل میں دونوں سوسائٹیز کی پلات میں یا خرید جو آپ نے پرپٹی لی ہے اس کی آنے والے وقت میں کیا اپریسیشن ہو سکتی ہے کتنا فائدہ آپ کو مل سکتا ہے یہ بھی بڑا اہم سوال ہے یہ ڈیلر سے بھی کیا جا سکتا ہے اور آپ اپنے طور پر اس انفرمیشن کو گین کرنے کے لیے مختلف سوالات بھی اور بھی سوالات کر سکتے ہیں تیسری بات ہے جو بڑی اہم ہے وہ ہے اپروچ کہ جس سوسائٹی میں جس بلاک میں پھر سوسائٹی کے اندر بلاک سے انہوں نے مزید ڈیوین کی ہوئی ہے ان میں آپ جس جگہ پلات لے رہے ہیں اس کی مین اپروچز کیسے ہیں جیسے اگر میں پنڈی اسلام آباد کی بات کرتا ہوں تو آپ اسلام آباد ہائیوے سے کتنا دور ہے کونسی لنکس روڈ سے وہ کتنا دور ہے آپ کا پلات آپ کی سوسائٹی جیٹی روڈ سے کتنا دور ہے آپ کا پلات آپ کی سوسائٹی اور آپ کو اس پلات تک اس گھر تک اس سوسائٹی تک اس پراپرٹی تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے کتنا پیسہ لگتا ہے کتنا پٹرول لگتا ہے تو یہ والی اور وہاں پہ جو دونوں اپروچز ہیں ان کا تقابلی جائزہ لیں کہ لیٹسے آپ کو ایک سوسائٹی قریب ہے اور دوسری سوسائٹی دور ہے تو آپ قریب والی کو سیلیکٹ کریں تیسری بات ہے سوسائٹی کے اندر اگلا سوال جو ہے اگلا انفرمیشن نہائیت اہم سوسائٹی کے اندر اس کی ڈیویلمنٹ کی کیا سیچویشن ہے سوسائٹی کے اندر روڈز کتنے کھلے ہیں سربسز فوٹ پاتھ کیسے بنے ہوئے ہیں بجلی پانی گیس کیسے مل رہا ہے اور وہاں پہ ابھی تک کی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے وہاں پہ سکول ہے کالج ہے انیورسٹی ہے اور ہسپتال ہے اور جو بنیادی سہولتے ہیں وہ کس لیول کی ہیں کتنی زیادہ ہیں اور کتنی کام ہیں یہ آپ نے تقابلی جائزہ لینا ہے کہ آپ کے سوسائٹی میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ کیا ہے اور اس کا آپ نے دوسری سوسائٹی سے آپ نے کمپیرٹیوی جائزہ لینا ہے پھر آپ کو قیمت کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ جس سوسائٹی میں زیادہ قیمت ہے وہ زیادہ ڈیویلمپ ہے وہاں پہ زیادہ بنیادی سہولتے ہیں اور جس کا پلارٹ سستا ہے وہاں پہ سہولتے کم ہیں ابھی ہے اگلا سوال اور وہ اس سے بھی اہم ہے کہ جو پلارٹ آپ نے یا جو ایریا یا جو سوسائٹی میرے پچھلے سوالات کی وجہ سے آپ نے سیلیکٹ کر لی ہے ابھی یہ ہے کہ اس پلارٹ کو جو قیمت ہے اس کی اس کا آپ تقابلی جائزہ لیں اس قیمت میں آپ نے اس کا ٹرانسفر کا خرچہ اور ٹرانسفر کا پروسیجر یہ سوالات آپ نے اپنے ذہن میں ضرور رکھنے اور کرنے بھی ہیں کہ ٹرانسفر پہ کتنا خرچہ آئے گا ٹیکس پہ کتنا خرچہ آئے گا اور ٹوٹل کتنا خرچہ آئے گا پلارٹ کتنے کا ہوگا اور کل ملا کے یہ قیمت کتنے کی ہو جائے گی اور اس کے عوض میں یہ پلارٹ مجھے جو ٹرانسفر ہوگا اس کے بعد میرے سے اور کیا خرچیں مریں گے let's say اس کے اوپر development charges paid ہیں کئیوں کے اوپر extra development charges لگے ہوتے ہیں وہ paid ہیں maintenance charges paid ہیں تو یہ جو services charges ہیں possession charges ہیں utility charges ہیں کیا یہ سارے paid ہیں یہ آپ ان سے پوری الگ الگ تفصیل پوچھیں گے تو آپ کو بتا دیا جائے گا اور یہ information آپ نے لینی لینی ہے ٹیکس کی تفصیلات جو property آپ خریدتے ہیں اس کے اوپر آپ tax pay کرتے ہیں اس tax کی جو رسید ہے آپ سنبھال کے رکھیں اور جو tax filer ہیں وہ جب return جمع کراتے ہیں تو وہ tax اس میں سے منہا ہو جاتا ہے minus ہو جاتا ہے یہ tax کی تفصیلات اور اس کے documents بھی آپ نے رسیب کرنے ہیں اب بھی آگیا کہ پلارٹ کی itself location اور اس پلارٹ کی location میں اس کا face کس طرف ہے کل آپ گھر بناتے ہیں تو اس کا face south face ہے north face ہے east face ہے east south ہے face کیسا ہے پھر اس کی land جو surface ہے وہ کیسی ہے filling والا پلارٹ ہے basement والا پلارٹ ہے اور یا پھر solid land کا پلارٹ ہے یہ information بھی آپ نے gain کرنی ہے اس سے پہلے کہ آپ پلارٹ یا property آپ خریدتے ہیں اب یہ ہے transfer procedure کیا ہوگا یہ سوالات بہت اہم سوال ہے کہ اس کو transfer کرنے کا procedure کیا ہوگا کیا اس کی registry ہے کیا اس کی local transfer ہے alignment letter کی transfer ہے کیا society کی اپنی transfer ہے کیا اس پر registry ہو سکتی ہے اور یہ different سوالات ہیں جو آپ dealer سے society سے اور اپنے جو آپ کا dealer ہے جو آپ کی market ہے آپ اسے یہ پوچھ سکتے ہیں جب آپ یہ سارے information جو میں نے عرض کی ہیں اور بڑی شارٹ کی ہیں جب یہ آپ ساری information gain کر لیتے ہیں پھر آپ فیصلہ کریں کہ میں اس پلارٹ کو خرید رہا ہوں یا نہیں خرید رہا آپ کا بہت بہت شکریہ بしょر کرتا Judah 小ی dlست چیر چیر چی رہ زبانی چیر